اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے مبلغِ علی و علی اللہ فاضلِ نکتہ دان استادِ محترم جناب علامہ زہیر نشان جاہوری صاحب کشنو دیئے محمد و آل محمد صلوات محمد الحمد خاتم الحمد بزہراء محمد و آل اہل بیتہی تجیبین الطاہرین الماسومین و لعنت اللہ علی ادائیہ ملونین اجمعین اما بعدو فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید و ہوا استقل قائلین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جسے درود آتا ہے وہ سارے ذہمت پر ہے انتہائی واجب الہترام قضادرانِ رئیسِ کربلا وَسُوْقْوَرَانِ عَسِیرَانِ کربلا درسگاہِ رئیسِ کربلا کی آج اس خمسے کی آخری مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں پہلے دن سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو فضول پیدا نہیں کیا کھیل پود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس ذاتِ اہدیت نے ہمیں عدم سے وجود بخشا پیکرِ انسانی اتا کیا تو ایسے نہیں اتا کیا بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت عبادت کے لیے قبلہ طریقہِ عبادت سکھانے کے لیے اس ذاتِ اہدیت نے سوالاکھ نبی بھیجے متوجہ ہیں سرکار جو میں چار دنوں میں گفتگو کر گیا ہوں آج اس کا میں نتیجے تک بات لے کے جانا چاہ رہا ہوں موضوع میرا جمعہ صاحب پہلے دن سے عبادت اور معرفت رہا ہے کہ عبادت اگر معرفت سے کی جائے تو وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے ایک جملہ تھا کہ میرے چار دن کا نتیجہ پہلا نتیجہ اگر عمل ظاہراً چھوٹا بھی ہو اگر معرفت بڑا ہو تو ایک ذرب سکلین کی باتوں سے افضل ہو جاتی ہے علیہ السلام یعنی عبادت ذہن تیار ہو گیا سرکھا موضوع میں اپنے اس سے مربوط رہ کے عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت اور پہلے دن سے بات کرتا چلا رہا ہوں کہ عبادت کا مرکز ہے ذاتِ الہ یعنی نہ چرند کی عبادت ہے نہ کسی نباتات کی عبادت ہے نہ ہیوانات کی عبادت ہے نہ جمادات کی عبادت ہے عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ذاتِ الہ کی آج بات میں آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ بھلا اس عبادت کے طریقوں اور سلیکوں کو سکھانے کے لیے ذاتِ اہدیت نے سوالاک نبی بھیجے ایک لمحہ بھی شاہ جیوز ذاتِ اہدیت نے انسانوں کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا میرے ساتھ رہے نا یار ایک لمحہ بھی ذاتِ اہدیت نے انسانوں کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا جو پہلی شخصیت آئی وہ ہدایت لینے والی نہیں آئی ہدایت دینے والی بن کے آئی ہے متوجہ ہیں سرکار ہدایت لینے والی نہیں ہدایت دینے والی آئی ہے تاکہ اگر پہلا بندہ بھی ہدایت سے خالی رہ گیا تو الزام ذاتِ اہدیت میں آئے گا تو پھر لفظ آج کی تقریر کا پہلا نکتہ کہہ رہا ہوں جو اللہ پہلا انسان بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑتا وہ نبی کے بغیر نبی کے بعد انسانوں کو ہادیوں کے بغیر کیسے چھوڑے بات توجہ ہے سرکار کہ بھلا اللہ نے سوالاک نبی بھیجے جنہوں نے عبادت کے طریقے بتائے اور یہ طریقے جن کی الحمدللہ ام نام لو تو دیر سارے میرے اپنے بیٹھے ہو جن کی قرآن اور تفسیر پہ نظریں ہیں جن کی تاریخ پہ نظریں ہیں کہ بھلا مختلف انبیاء کے دور میں عبادتوں کے طریقے بدلے خدا گواہ ہے اگر اس بات کو لے کے چلو تو اشرا پڑا جا سکتا ہے یعنی اگر مختلف عدوار میں کبھی عبادت میں سختیاں آئیں کبھی آسانیاں پیدا ہوئیں یعنی دور کے بدلنے سے طریقے عبادت بدلتے رہے اب جن کی تفسیر پہ نظریں ہیں بایت صدق جن کی تفسیر پہ نظریں ہیں وہ انشاءاللہ میری بات کی گواہی دیں گے کسی نبی کے دور میں نماز ستر رکت تھی بات میں کر رہا ہوں ذمہ دار ان لفظوں کسی نبی کے دور میں نماز ستر رکت تھی آہستہ آہستہ یہ نماز سترہ رکت تک آ گئی تجڑے ستر پڑھ دے سن گزار آؤں نا ابھی ہوئی گیا آزی تو زحمت کرو یار کہ کم از کم سترہ تو پوری ہونی چاہیے اب نمازوں کے طریقے بدلے رکتے بدلی روزوں کے طریقے بدلے جو ابھی ساتھ میرے ساتھ نہیں ہے عیسائیوں کے روزے کا طریقہ اور ہے میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہ رہا عیسائیوں کا روزے کا طریقہ اور ہے آپ کا طریقہ یعنی مسلمانوں کا طریقہ اور ہے روزہ ہر مذہب و مسلک میں ہے ہر مذہب و مسلک میں روزہ موجود ہے لیکن طریقے بدلتے بات میں جس کے لئے میں نے تمہید باندھ کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں قبلہ قبلہ ہر دور میں عبادتوں کے شاید قبلہ طریقے بدلے سلی کے بدلے لیکن ہر نبی نے ایک کام لازمی بتایا وہ ہے اللہ کی عبادت کرو معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو معرفت کے ساتھ اگر معرفت نہ ہو لو جی تقریر میری آج کی شروع اگر معرفت نہ ہو تو ہزاروں سال سجدے کرنے والا خود مسجود پہ اعتراض کر دیتا ہے ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار ہزاروں سال سجدے کرنے والا خود مسجود پہ اعتراض کر دیتے جو بات اگر اگر قرآن پہ دکت کیے تو قبلہ ابلیس نے سجدے سے اعتراض نہیں کیا سجدے سے انکار نہیں کیا بلکہ اعتراض کیا معبود پہ نہیں میرے ذہن ساتھ رکھیں گے تو لطفہ گا اعتراض کیا نہیں جن کی تفہیم القرآن پہ نظریں ہیں قبلہ اس نے یہی اعتراض کیا تھا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کر رہے تو میں اس کے سامنے جھک جاؤں یعنی معرفت نہ ہو میں ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں ایک لمحے بعد ہی نتیجہ پہلا دے رہا ہوں کہ یاد رکھے گا اگر معرفت نہ ہو مسجود پہ اعتراض ہو جاتا ہے یعنی جس کو سجدہ کر رہا ہے اسی پہ اعتراض کر رہا ہے اور خدا گواہ ہے علماء فرماتے ہیں چپے چپے پہ سجدہ کیا ابلیز نے چپے چپے پہ سجدہ کیا عجیب لانتی ہے چپے چپے پہ سجدہ اور انکار بھی سجدے کا اللہ اکبر عجیب معاملہ نہیں کہ کربیس چپے چپے پہ سجدہ رہے اس نے اعتراض کر دیا معبود پہ اعتراض کیا مسجود پہ میرا اس خوبصورت اجتماع پہ سوال ہے یہ جو اس نے اعتراض کیا عبادت نہ ہونے کی وجہ سے اے زوادہ جی عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض صرف ابلیز تک نہیں رہا نہیں نہیں اب آج یہ جو ہاتھ بلنگ ہوئے یہ اعتراض یہ اعتراض بیر جی صرف ابلیز تک محدود نہیں رہا نبی کا کلمہ پڑھ کے بندوں نے نبی پہ اعتراض کیا ہے اللہ اکبر جی برعظمت آل محمد صلوات برعظمت آل محمد صلوات میں کروڑ باری بسم اللہ کران جی آجے آجے سید سید اسی تھے کے آجو توان ہوں تے کانڈو ہو جائے دیئے بسم اللہ جی متوجہ ہیں سرکھا بات میں سید پہلے دن تو ایک کوئی گالپیا کارنا کہ ابلیس لانتی ہوا اس نے اعتراض کیا مسجود پہ اس نے اعتراض کیا معبود پہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض صرف اللہ تک نہیں رہا بندوں نے کلمہ بھی نبی کا پڑا اے ممبر رسول دی قسمے کل ایس ممبر تو تقریر چھاڑ کے گیا خدا گواہ ہے تو ساری رات بھی سفر ہے ایک لمحہ نہیں سونسکیا ساری رات بھی سفر ہے سارے دن کے بھی سفر کر کے پھر آپ کی خدمتوں میں ہوں خدا گواہ ہے ایک لمحہ بھی میں نے مہند نہیں پوری کی لیکن اگر آپ اس طرح کرو گے تو تکلیف لے کے جاؤں گا لیکن لفظ لینا قبلہ عجیب بندے ہیں صرف ابلیس نے معبود پہ اعتراض نہیں کیا یہ اعتراض میرے نبی تک آیا کلمہ بھی نبی کا پڑا نبی نے جنگ کی بجائے صلاح کی ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے یار میرے نبی نے جنگ کی بجائے صلاح کی بندوں نے اعتراض کیا اب صرف میرے پاس اتنے ہی وقت ہے میں اشارہ کر سکتا ہوں میرے نبی نے جنگ کی بجائے صلاح کی بندوں نے اعتراض کیا میرے نبی نے سب کے دروازے بند کروا کے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی نے سب کے دروازے بند کروا کے میرے علی کا دروازہ کھلا رکھوایا بندوں نے اعتراض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر جس جملے کے لئے میں ساری بات کر رہا ہوں بندوں نے اعتراض کیا خدا گواہے میرے نبی نے علم خیبر میں علی کو دیا بندوں نے اعتراض کیا جسے بات یاد ہے میں کلیجہ رکھ کے اس مجمع میں کہہ رہا ہوں خدا گواہے نبی نے کاغذ کلم مانگا میرے نبی نے کاغذ کلم مانگا بندوں نے اعتراض کیا مجھے انصاف سے بتاؤ یہ جنہوں نے نبی پہ اعتراض کیا عبادت نہ ہونے کی وجہ سے میرا سوال ہے جی عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں عبادت تو سوم و سلات کے اتنے پاباند تھے میں بات ممبر پہ کر رہا ہوں سوم و سلات کے پاباند تھے نا نبی کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبی میں پڑھتے تھے نبی کے ساتھ پڑھتے تھے تو اعتراض کس پہ کر رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ آئے نہیں چلو تو اڈے واس سے جملہ ریپیٹ کر کے تو اڈے کھولو دعا لینیے یاد رکھ جو ظاہر تک رہے وہی تو ابلیس ہوتا ہے اور معرفت وہ ہوتی ہے جو باطن تک جائے توجہ ہے سرکار معرفت کیا ہے جو باطن تک جائے بات میں آگے کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو میرے نبی پہ اعتراض ہوئے حالانکہ قرآن گواہ ہے اللہ کہتا ہے آتی اللہ واتی الرسول واؤلل امر منکم میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں شیعہ سنی ہر مسلک کا ذمہ دار ہوں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے کہ یاد رکھ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کے سامنے بولا نہیں جاتا جس کی جس کی اطاعت کی جاتی ہے نا چاہچو اس کے سامنے بولا نہیں جاتا اللہ نے کہا میری اطاعت کرو ابلیس نے اتراز کیا اللہ نے کہا میری اطاعت کرو ابلیس نے اور پھر جملہ آپ ہی نتیجہ لے لو نا جو اللہ کے سامنے اطراز کرے وہ بھی بولیس ہے جو نبی پہ اطراز کرے نہیں نہیں نیا نیا نتیجہ دے رہا ہوں میں وہ بھی بولیس ہے کہ بھلا یہ جو اطاعت نہ کرنا اطراز کرنا عبادت نہ ہونے کی دلیل نہیں اللہ اکبر اطراز کرنا کیوں کیسے یہ عبادت نہ ہونے کی دلیل نہیں یہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے اور معرفت اتنی ضروری ہے میرے بانی کرو جی معرفت اتنی ضروری ہے کہ جب میرے نبی کو واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ میرے طائف کے لوگوں نے پتھر مارے اور سیڈ پسند کر لو میرے بانی کرو شاہ جی متوجہ ہیں سرکار اسی بات کو تو ہم رو رہے ہیں کہ آونا پچھوں بینا اگے توجہ رہے جی چلو اگلی گال تو انہو سارے ہیں انہو یاد ہے آونا پچھوں بینا اگے اسلام چالیس سالی متوجہ ہیں سرکار لیکن جو آگے مومن بیٹھے ہیں ان کا بھی احترام ضروری ہے جو بات میں اتھ کر رہا ہوں یہ معرفت اتنی ضروری ہے کہ طائف کے لوگوں نے میرے نبی پہ پتھر بھینکے اتنا پتھر کہ خون جوتیوں سے بہہ نکلا یہ واقعہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسلام یاد میں بھی موجود ہے کہ جب خون جوتیوں سے بہہ نکلا جبریلہ کے کہتے ہیں اگر آپ کہیں میں پر مار کے بستی نہ اُلٹ دوں اگر آپ کہیں میں پر مار کے بستی نہ اُلٹ دوں خدا گواہ ہے تو کیا جملہ میرے نبی فرماتے کہ بستی نہ اُلٹ میں نبی نہیں کائنات کی رحمت بن کیایا ہوں اللہ اکبر میں صرف نبی نہیں میں کائنات کی کلی رحمت بن کیایا ہوں کیا کر توجہ رہے جی میرے نبی نے کیا فرمایا طائف کے لوگوں کے لئے کہ ان کے لئے دعا کر اللہ انہیں میری معرفت نصیب کرے انہیں میری معرفت نصیب کرے کہ بلا معرفت ہو تو کہا کیوں کیسے کب نہیں ہوتا نہیں ہون میں نو تو انہوں اپنے قریب کرنے کے لئے خدا گواہ ہے کہ کل شاید قبلہ نے پڑھا ہوگا مجھے تو پتا نہیں قبلہ میرے نبی نے کفار سے ایک معایدہ کیا جسے سلح حدہبیہ کہا جاتا ہے سلح حدہبیہ کہا جاتا ہے سلح حدہبیہ بڑے بڑے بندوں کی سمجھ میں نہیں آئی جڑا اشارہ سمجھ دے انہوں نے میں اسلام کرنا سلح حدہبیہ صدق جی بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اعتراض کیا کچھ منافقین نے یہ تاریخی حقیقت ہے کچھ منافقین نے حدہبیہ کے بعد ایک خات لکھا کفار کی طرف کفار کی طرف خات لکھا بندہ زندہ ہو داد نہ دے خطابت نہ چھوڑ دوں صرف توجہ شرط ہے کبلہ اب خات ایک عورت کے پاس تھا واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے لیکن میں نے آج اپنے انداز سے پڑھنا ہے وہ چاریخ خات عورت کے پاس تھا ایک جگہ پہ پڑا ہوا میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو بلا کے جا خات لیا میرا موضوع معرفت ہے کبلہ جا خات لیا وہ گیا عورت نے وہ عورتوں والا ہربا استعمال کیا باریک اشارہ ہے جو سمجھے انہیں میں سلام کروں گا جب گئے نا تو اس عورت نے کہا مجھے تیرے پڑھاپے کی قسم ہے اینا تھا نو میرا سلام ہے یاد مجھے تیرے پڑھاپے کی قسم ہے میرے پاس خات نہیں جملہ تاریخ میں نہ ہو میرا قتل معاف ہے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کسی نے غلط بتایا اے ممارفت آپ کو کسی نے غلط بتایا اس کے پاس تو خاتی کوئی نہیں جب کہا نا اس کے پاس تو خاتی کوئی نہیں ایک اور شخصیت کو کہا تو جا برحال دو تین شخصیتیں گئیں اتنے پڑھ سکتا ہوں دو تین شخصیتیں گئیں نہ آئیں خات نہیں ملا اب میں چہرے دیکھ کے جملہ کاؤں گا ہاتھ نیچے رہا اب میں قریب آ جاؤں گا کہ تُو کیوں نہیں داد دے رہا صرف توجہ شرط ہے کبلہ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی جا خات لے آ پچھلا محلہ یا علی جا یا علی جا خات لے آ جس جملے کے لئے میں نے بات کیا جب کہا نا یا علی جا خات لے آ اب علی گئے اس عورت نے پہلوں کی طرح کیا کہا مجھے ابھی مجھے لفظ مکمل نہیں ہوا علی فرماتے غور کرنا نہیں نہیں توجہو میرے طرف رہے بھئی یاد رکھ ہم اس گرانے کے ماننے والے ہیں جو چراغ بجا کے عقیدے چیک کرتا ہے اللہ اکبر یاد جنا کو گڑا میرا ہے ہونا کو جملہ کھاں جی متوجہ ہیں سرکار اب میرے نبی نے کیا فرمایا یا علی جا خات اینا کو تسیہ آواز بھی لانی ہے یا علی جا تُو خات لے آ جب اس عورت نے ابھی کہنے لگی نا مجھے علی فرماتے ہیں دعان سے قسم اٹھانا پہلے آنے والے اور تھے ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے یار پہلے آنے والے اور تھے میں اور ہوں اس نے کہا قسم ہے میرے پاس خات نہیں میں کہا کرتا ہوں جب اس نے کہا نا قسم ہے میرے پاس خات نہیں اللہ کا واہ ہے اس نے یہ لفظ کہنا تھا میں کہا کرتا ہوں تلوار نیام سے آدھی نکلی نہیں یہ نہ ہاتھوں کو سلام ہے یار تلوار نیام سے آدھی نکلی خات چوڑے سے پورا نکلا جو پہلے 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 پلٹ گئے تھے یا علی جو پہلے 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 پلٹ گئے تھے عب کیوں نہیں پلٹے اب سنو معرفت کا جملہ علی فرماتے ہیں میرے نبی نے کہا ہے تو پھر ہے اللہ اکبر یار اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی نے کہا ہے پھر ہے چلو اگر بات آپ لمبی نہ کروں شبہ ہجرت میرے نبی فرماتے کون ہے جو میرے پیستر پہ سوئے گا کون ہے جو میرے اللہ درجات بلند کرے میں باقاعدہ شکری شاگرد ہوں سرکار کاری جان محمد سرکار کا میں نے شکر رکھی ہے کاری جان محمد صاحب کے آگے پھر درست چلا گیا لیکن لفظ لینا آج میں ہونا دی یادے چونہ دی طرح سے جملہ پڑھن لگا وہ چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے استاد محترم کاری جان محمد سرکار کو سنے کاری جان محمد کہا کرتے تھے میرے نبی فرماتے کون ہے جو میرے پیستر پہ سوئے گا کہا میں حاضر بیرک صاحب وہ تو دعائی کر دے چلو دعا نہیں دے دعا دے کرو نا کہا میں حاضر میں حاضر نبی فرماتے یہاں صرف سونا نہیں یہاں موت بھی ہے یہاں صرف سونا نہیں یہاں موت بھی ہے موت کا نام آیا کاری جان محمد کہا کرتا تھا ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تھے جو موت ہے تو بندہ ضرور مروان ہے اب بندہ ضرور مروان ہے بس طرح لے تو تُسی ہوتا ٹر جو عزی کا ٹر جنیا نبی فرماتے ہیں نہیں بندہ بھی سونا ہے میرا اللہ گواہ ہے سنے جملہ حضرت علی کو ہم کیسے مانتے ہیں قبلہ جب کہانا کون سوئے گا علی فرماتے ہیں یہ نہیں کہا میں پچ جاؤں گا جملے کی نفاست کو سمجھو علی نے یہ نہیں کہا میں پچ جاؤں گا بلکہ کیا فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے کہا جی آئیلی قرآن کی عزت کی قصو میں جہاں تک اتنے مومنین کا سلاب ہے جملہ ضائع کرو گے دکھ لگے گا روح زمین پہ علی نے پہلا سجدہ شکر ادا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے علی نے روح زمین پر پہلا سجدہ شکر ادا کیا اور شکر کا سجدہ کر کیوں ادا رہا ہے کہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ میں نبی کا فدیہ بن رہا ہوں اور میرے علی فرماتے اور میرے نبی کیا فرماتے توجہ رہے جی میرے علی فرماتے جیسی نیند آخری لفظوں پہ یاد جیسی نیند مجھے شبہ ہجرت آئی نہیں تاریخ والے بندے بیٹھے ہو آپ کی مسکراہت بھی داد ہے جیسی نیند مجھے شبہ ہجرت آئی ایسی کبھی آئی نہیں یائلی تلواروں کا سایہ ہے جملہ نمہ ہوئے تو پھر داد میری بان دیئے یائلی تلواروں کا سایہ ہے کہا یہی تو صدقہ ہے ابو طالب کا ان ہاتھوں پہ سلام ہے یار جو اس جملے تک پہنچے ہو یہی تو صدقہ ہے میرے باپ کا یہی تو صدقہ ہے کہا وہ وقت یاد نہیں جب وہاں آئے تھے لوگ اور میرا بابا کرتا کیا تھا شیبہ ابی طالب میں میرا بابا کرتا کیا تھا کہا تلواروں کے سائے میں کبھی محمد اٹھاتے علی سلاتے علی اٹھاتے عقیل سلاتے تاکہ قتل ہو میرا بیٹا یائلی آپ اتنا مطمئن ہو کے کیوں سوئے ہیں بات بھولے تو نہیں یائلی آپ اتنا مطمئن ہو کے کیوں سوئے ہیں علی مسکرات کے کہتے ہیں معرفت رسالت کی وجہ سے نہیں یار پیچھے نہ رہنا معرفت رسالت کی وجہ سے کہا وہ کون سی معرفت کہا تُو نے سنا نہیں نبی نے کہا تھا سبو اٹھ کے امانتے دے آنا اور میرے کروڑ سلام ہے یار سبو اٹھ کے امانتے دے آنا اس کا مطلب ہے سبو اٹھنا تھا تو امانتے دے نہیں تھی بات میں آگے کرنا چاہ رہا تھا آپ نے مجھے چھیڑ لیا ہے تو بات خدا کی قسم یہ ایسا سونا تھا کہ نہ سونے والے کو اس کا سونا پسند آ گیا میں اور طرف جا رہا تھا شاہ جی لیکن بات آ گئی ہے نہ سونے والے کو اس کا سونا پسند آ گیا جبریل بھیج کے کہا جا سونے والے سے پوچھے سونا بیچے گا نہیں اوڑا پیچھے نہ روی آگے سونے والے سے پوچھ سونا بیچے گا زہدی کہا کرتے تھے علی مسکرات کے کہتے ہیں اگر بیچنا نہ ہوتا دکان سجاتا ہی کیوں اگر بیچنا نہ ہوتا دکان سجاتا ہی کیوں توجہو میرے طرف پڑے بھی اگر بیچنا نہ ہوتا دکان سجاتا ہی کیوں آوازِ خالی کہی جبریل پوچھ کیا لے گا منسیانے مندے یاد کیا لے گا آوازِ علی آئی اگر گہہ کام ہو جنس کا پتا نہ ہو جنس کا پتا نہ ہو اس سے ریٹ تیہ کیا جاتا ہے اب اس سے تیہ کیا کروں جس کو جنس کا بھی پتا ہے آخری لفظوں پہ ہوں یاد جنس کا بھی پتا اب کیا ریٹ ہے کہا جو تیری مرضی اس جملے کا سواب ہو حضر حسین زیدی مرہوم کو وہ فرمایا کرتے تھا جب کہا نا جو تیری مرضی لفظ کہنا تھا جو تیری مرضی آوازِ خالی کہی اتنا بے نیاز ہے اگر اس نے بات میری مرضی پہ چھوڑی ہے آج کے بعد مہیں یشری نفسہ ہفتگاہ مرضت اللہ بلہ اروف امیلی بات آج سونے والے سے کہہ تاج سے تیری نیند میری ہو گئی میری مرضی تیری اللہ اکبر یاد آج کے بعد علی کا جسم علی کا نہیں رہا نتیجہ بلکل نیا دے رہا ہوں آج کے بعد علی کا جسم علی کا نہیں رہا وہ اللہ کا ہو گیا اللہ کی مرضی میں نیا نتیجہ دے رہا ہوں یاد علی علیہ اللہ کی مرضی اب علی کی ہو گئی یہ معاہدہ تیہ ہو گیا کبلہ یہ معاہدہ تیہ ہو گیا اب جسر علی لینا ہے اسے اللہ کے پاس جانا پڑے گا ایس جملے چھے بیرک صاحب تبلیغ بھی ہے میں اپنا منصف بھی پورا کر رہا ہوں اب جس نے علی چاہتا ہے اسے اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور جسے رضی اللہ بننا ہے اسے علی راضی کرنا پڑے گا مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ کریں معارفت نہ ہو بات بھولے تو نہیں معارفت نہ ہو تو کہا کیوں کیسے کب آتا ہے آج کلنا ایک روش چل رہی ہے بس آخری لفظ ہے ایک روش چل رہی ہے توجہ ہے سرکار تو ساں تیان کیتا ہے نا چار دن میں کبلہ نوی ٹائم دیتا ہے کہ آج کبلہ سارا ٹائم میں نوی دیتا ہے لیکن انشاءاللہ ہو لازم گبرانے والا مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی مایوس نہیں ہوگا چند لمحوں بعد سرمایہ ملت جعفری تشریف لے آئے ہیں توجہ ہے سرکار کبلہ تشریف لے آئے ہیں تو ان کی مہربانی ہے بات میں ہے پہنچالوں سرکار کبلہ یاد رکھے گا معارفت ہو تو عطاعت ہوتی ہے کیوں کب کیسے نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے اللہ کی عطاعت کرو اللہ کہے فجر پہ اٹھ نتیجہ یار میری تقریر کا اللہ کہے فجر پہ اٹھ آپ یہ نہیں کہنا کیوں اللہ کہے زہر پہ اٹھ بے لکول چوپکار جو نہ میری سید تے اثر ہے کہ نہ میری یہاں مئلسان تے اثر ہے میرا خدا دواہ ہے یہ کب معارفت سے لے کہ آج تک نہ کوئی رات خالی ہے نہ کوئی دن روز مئلسوں پہ ہو بعض بندے گھبراتے ہیں کہ جو نماز روزہ دی گالک کیتی تھے اور امیلسان موک جانی آنے ان چیزوں سے میں آگے نکلاؤں یاد رکھ اللہ کی عطاعت واجب ہے اللہ اٹھائے تو اٹھنا عبادت اللہ روکے تو رکنا عبادت بس جس نے عطاعت کی آخری لفظ ہے میری تقریر کا جس نے عطاعت کی جنگ سفین میں سرکار مالک کیوں کب کیسے کہا نتیجہ دے رہا ہوں میں سرکار مالک کبلا وہ فقیر شام کے خیمے کے اوپر تھے تلوار مارنی تھی توجہ رہے دی تلوار مارنی تھی سفین فتح ہو جانی تھی تلوار مارنی تھی سفین فتح ہو جانی تھی آپ لفظ اس کا تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے ہے سرکار مالک نے تلوار اٹھائی مالک کے مالک علی نے کہا روک جا نتیجہ میرے خمسے کا یار مالک کے مالک علی نے کہا روک جا مالک نے اٹھی ہوئی تلوار روک لی نتیجہ لینا یار سرکار مالک نے اٹھی ہوئی تلوار روک کے نیام میں بند کر کے مالک واپس پلٹے آپ نے قدر نہیں کی کبلا مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ہو فرماتے سرکار مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا وہ باغی ہو جاتا کہ سفینہ فتح ہونے لگی ہے تو علی نے روک لیے جب سرکار مالک پلٹے پورے پانچ دن دا نتیجہ یار سرکار مالک واپس پلٹے ایک منافق نے کہا تیرے علی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا تیرے علی نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا تُنہے تلوار مارنی تھی سفین فتح ہو جانی تھی تُنہے تلوار مارنی تھی سفین فتح ہو جانی تھی عرب میں تیرا چرچہ ہونا تھا پر ہوں پرواز کر کے سرکار مالک کا جملہ پڑھوں سرکار مالک فرماتے یاد رکھ میرے نزدیک ہار اور جیت نام ہے رضا علی کا میرے نزدیک ہار اور جیت نام ہے رضا علی کا جو مرضی کر پانچ دنوں کا نتیجہ دے رہو جو مرضی کر لیکن آپ نے ہر عمل پہ غور کر کہ اس میرے عمل پہ میرا علی راضی ہے صرف اتنا غور کر جو کر رہوں اس پہ میرا علی راضی ہے اجڑِ علیون و علی اللہ تک آئے ہونا غور کر میرا علی راضی ہے جو محمد رسول اللہ تک ہو وہ اپنے عمل پہ غور کر کہ میرے اس عمل سے میرا رسول راضی ہے اور جو صرف اللہ میں سارے ہوں گا خطیبہ نا جو صرف اللہ بس اللہ وہ غور کر کہ میرے اس عمل پہ میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں قرآن کی عزت کی قسم ہے آخری میرا لفظ ہے یاد رکھنا اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک مصطفیٰ راضی نہ کیا جائے یاد میری کردن اڑا دینا اگر حدیث بخاری میں نہ ہو اب مصطفیٰ راضی کیا کہاں ہوتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جس پہ میری زہرہ راضی اللہ اکبر یاد میں نتیجہ اپنے خمزے کا دے رہا ہوں جس پہ میری زہرہ راضی اس پہ میں راضی جس پہ میری زہرہ ناراض اس پہ میں ناراض ابھی میرے بعد قبلہ نہیں انتیس سفر میرے مرزا سیبان کو مالک آباد و شاد رکھے تابوت برامت کرواتے ہیں علی اکبر کا حکمن کہہ گیا کہ ملہ حسین کے تین بیٹے ایک قیدی ایک حسن کا شہنشاہ آپ نے ایک جملہ اس شہزادے کا پڑھنے جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا ہر بندہ رونے کو تیار ہے کسی نے ماتم کیے یہ علی اصغر نام ہی ایسا ہے میر انیس کے ایک شیر پہ سید میں بات مکمل کر لوں گا میر انیس فرماتے ہیں حسین نے جنگ کے اصول بنائے ہائے ضرور نکلے یاد جتنے بے اولادوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہیں قوازر شاہ جی اللہ ان سب بے اولادوں کو اولاد عطا کرے میرے مولا اصغر کا صدقہ جتنی گودیا ابھی تک آباد نہیں مالک آباد رکھے میں لفظ آخری کہہ رہا ہوں جلدی میر انیس فرماتے ہیں مولا نے جنگ کے اصول بتائے جو سب سے بہادر ہے وہ آخیر میں آئے یہ جو آنسو بلند ہوئے نا جو سب سے بہادر ہے بسم اللہ بسم اللہ حسین نے جنگ کے اصول سکھائے جو سب سے بہادر ہے وہ آخیر میں آئے آپ نے سمجھے ہیں اصغر اتنا بہادر ہے جو اکبر کے بعد گیا اصغر اتنا بہادر ہے جو آن و محمد کے بعد گیا اصغر اتنا بہادر ہے جو غازی کے بھی بعد گیا چتنے کربلا کے شہید ہیں اب میں نے شہادت ہی نہیں پڑھنی ایک لفظ پڑھ کے کبلہ کو وقت دے رہا تاکہ بعد میں ماتمداری بھی ہے کل سارا دن کی مجلی سے کربلا میں چتنے شہید ہوئے نا کسی کو تیر لگا ہے کسی کو خنجل کسی کو برچی میرے سر پہ قرآن رکھ لو تھا سب سے چھوٹا مسلمانوں نے تینوں ہتھیار استعمال کی ہیں پہلے تیر مار رہے پھر نیزے سے کبرو کھیڑی ہے پھر خنجل سے کلا کٹا ہے ساری شہادت میں ایک جملہ پڑھ کے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ دعائیں مستجاب ہو جائیں غیرت بند لوگو میرا مولا لے کے گئے ہے نا بلا تشبیح مقاتل میں لکھے میرا مولا لے کے گئے مولا فرماتے ہیں اوہ مسلمانوں گھر کی باتیں باہر نہیں ہوتی یہ وہ معصوم ہے جس کی ماں کا دودھ بھی خوش گو گیا ہے ایک گھونٹ پانی دو بے غیرت کہتے خسین پانی آ پینے بہانہ بچے کا بنا رہے جب کہانا خسین پانی آ پینے بہانہ بچے کا بنا رہے ہم تب پانی دیں گے یہ بچہ خود بولے آخری لفظ ہے جب کہانا ہم پانی تب دیں گے یہ بچہ خود بولے میرے امام نے علی اسگر کی طرف دیکھا اسگر روک کے کہتے بابا یہ ابا پیچھے کر جب کہانا بابا یہ ابا پیچھے کر صاحبِ ریاض الاحظان کہتے ایک مرتبہ علی اسگر نے لبوں کو کمان بنایا جو نفیس لفظ لیتے ہو علی اسگر نے لبوں کو کمان بنایا زبان سے ایسا تیر مادا فوجِ عشقیہ میں کھلبلی مچھی بے غیرت دیکھ کے کہتے حرمل اس بچے کو تیر مار حرمل اس بچے کی زبان کتا کر حلمر نے تیر کمان میں جوڑا تیر زبی پہ گیرا پھر کمان میں جوڑا پھر تیر زبی پہ گیرا دیکھ کے کہتے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جاتا کہتے میری جگہ پہ بیٹھ اوہ میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا وہ سامنے سے کنات ہلتی ہے اللہ جانے غریم کی ماں ہے یا بہنے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اوہ پہ گہرت اپنا تیر بھی دیکھ اوہ میرا صغیر بھی اللہ اللہ نا تلیلہ قومی ساتھ